بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور کیسے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا کرم ہوگا آپ لوگوں پہ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے آمین سمامین یہ ریسپی آج میں ساگ بنا رہی ہوں اپنے ساگ کی ریسپی دے رہی ہوں یہ میں نے سب کچھ جو اپنی امی سے سیکھا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور جنت اور فردوس میں انہیں جگہ عطا کرے آمین سمامین اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ چیزیں کون سی ساگ میں استعمال ہوگی یہ دیکھیں ساگ ہے اتنا سا تقریب ہے اور ساگ کی ایک میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ ساگ تو یہ دیکھیں باریک ہے بیچ میں کچھ ساگ ایسے موٹا ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں گندلیں کہتے ہیں اس کو ایسے چھیل لینا ہے کچھ ایسا آ گیا تھا یہ دیکھیں چھیل لینا ہے اوپر سے یہ سخت ہوگا کیونکہ اس کا چھلکہ گلتہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں باریک ہے اس کو کٹنے کی ضرورت نہیں تھوڑا توڑ لینا یہ بھی دیکھیں باریک ہے اس کو بھی نہیں چھیلنے کی ضرورت ہے یہ بات رو ہے یہ مجھے ساگ کے ساتھ ہی آ گیا تھا تو اس کو میں ہم نے ایسے توڑنا ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے توڑنا ہے ایسے توڑنا ہے ایسے توڑ توڑ کے رکھی جانا ہے یہ دیکھیں اب ساگ کی چیزیں بتا رہی ہیں جو شامل کرنی ہے ساگ باتھو یہ پالک یہ میتھی یہ سبز مرچیں اور ایک سبز لسن اس کو یہاں تک کٹنا ہے ابھی تو اسے دھونا ہے مجھے کم از کم تین چار کٹنے کے بعد دھونا ہے اتنا ڈالنا ہے لسن اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ساگ کٹنے میں میرا بیٹا میری ہیلپ کر رہا ہے میں بیمار ہوں اس لئے مجھ سے کٹائی نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ میری ریسپی میں جبتی بھی دیتی ہوں میرے بچے میری ہیلپ کرتے ہیں الحمدللہ ایسے نیک بچے ہر ماں کو عطا کرے آمین سم آمین دوسرا یہ کہ ڈاکٹر افان کیسر میدہ جگر ٹرانسپرانٹ وہ ڈاکٹر تو ہی ہیں مسیحہ لیکن کیا بات ہے آپ ملے نہیں ہیں اتنے نائس انسان ہیں بہت انسان اچھے ہیں اور انہوں نے ساگ کے بارے میں بھی آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ انسانی صحت کے لئے ساگ اتنا اچھا ہے تمام مرض کے لئے یہ ساگ اچھا ہے اور غزائیہ سے بھرپور ہے تو ابھی یہ میرا بیٹا کاٹ رہا ہے تو تیاری کر کے اسے دھو بنا کے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں میرے بیٹے نے میرے ساتھ کٹنگ کر دی میری ہیلپ کی ہے تقریباً اسی نے کاٹا ہے میں نے اسے آٹھ دس پانی میں اچھی طرح دھو لیا اس میں میں نے تھوڑا سا دھنیا بھی ایڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں سبز مرچے ہیں مجھے تیکھی والی نہیں ملی وہ میں نے کم ڈالنی تھی تو مجھے تقریباً یہ ڈیڑ پاؤں ہیں اسی میں میں نے لیسن دو انچ لمبا لیسن تھا وہ میں نے کاٹ لیا دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور میرے ویورز میری بہنوں آپ کو میری آواز بڑی عجیب سی لگتی ہوگی کیونکہ میں گلی کے بیماری میں مبتلا ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں گے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں گے کمنٹس بھی دیں گے دیکھیں میں بیمار ہونے کے باوجود آپ لوگوں کے لیے ریسپی بنا رہی ہوں میری حوصلہ فضائی کریے گا اور میری آواز کو اگنور کرتے ہوئے میرے لیے آپ دعا بھی ضرور کریں کہ اللہ پاک مجھے اس بیماری سے بچائے اور مجھے صحت مند کر دیں یہ نمک ڈال رہی ہوں بعد میں کم ہوگا زیادہ ہوگا وہ آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے ڈالے گا ساتھ ہی میں ہری مرچیں اور یہ لیسن ڈال دی پانی بوائل ہو گیا تھا تو میں نے مرچیں اور لیسن ڈال دیا نمک بھی ڈال دیا ساتھ ہی میں ساگ ڈال رہی ہوں ساگ ڈال دیا ساگ ڈال دیا تقریباً چھے گھنٹے ہلکی آنچ پہ یہ پکے گا ابھی تو ایک گھنٹہ ہوئے ایسے پکتے ہوئے تو اسی میں میں باتو ڈال دیا تھا اسی میں میتھی ڈال دی تھی اسی میں پالک اسی میں لیسن اسی میں مرچیں ابھی یہ تین چار گھنٹے اور پکے گا اور دوسرا یہ کہ دیچگیوں میں تو ہنڈی ساگ نہیں بنتا کبھی بھی نہیں ساگ دیچگی میں بنتا اچھا نہیں ٹیسٹی نہیں میری اصل میں کل نہ مٹی کی ہنڈی ٹوٹ گئے تو وہ ابھی ہنڈی میں آج لے کے آؤں گے انشاءاللہ آئندہ میں ہنڈیاں میں کچھی مٹی کی جو ہوتے اس میں دیا کروں گی اس کا ٹیسٹ اپنا اس کا ذائقہ اپنا اتنا زبردست ہے لیکن اب مجھے مجبوری میں دیچگی میں بنانا پڑا جی چھے گھنٹے پانچ گھنٹے بعد میں نے ساگ بالکل میرا گل گیا تھا مجھ سے تو ایسے گھوٹا نہیں گیا ہم اپنی زبان میں ایسے گھوٹنا ایسے گھوٹنا کہتے ہیں میں نے کیا کیا میں نے گرینڈ کر لیا اب دیکھیں گرینڈ کر لیا اب یہ اتنا آٹا ہے اتنا وہ تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور یہ گھوٹتے جائیں گے بس تقریباً ایک چائے کی پیادی آٹا ڈال لیا یہ ایسے گھوٹتے جائیں گے اب یہ آدھا گھنٹا تقریباً ہم اسے اور پکائیں گے اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں جی ویور یہ ساگ بن گیا کتنا آسان اس کا طریقہ تھا میں نے گرینڈ کروا دیا گھوٹنا بھی نہیں پڑا میں نے یہ اب تیار کر دیا اوپر دیسی گھیڑا لیا اور اب میں ساگ کھانے لگی ہوں امید ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے بیل آئیکن پریس کریں گے اور مجھے کمیٹس بھی دیں میری حوصلہ ازائیہ آپ بچے بہنیں بیٹییں کریں گے اور میں بیماری کی باوجود آپ لوگوں کے لئے رسمی بنا رہی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھیں اللہ ہم سب مسلمانوں کو سلامت رکھیں اللہ پاک سیدھی راہ دکھائے ہمیں دین کے راستے پہ چلائے آمین سم آمین اسلام علیکم میری حوصلہ